The third question is what is the law of inertia? Law of inertia basically آپ کے پاس Newton's first law of motion ہی ہے آپ نے جو اس میں پڑھا تھا وہ سب اس میں بھی ہے Same like first law of Newton A body at rest or of uniform motion will remain at rest or a uniform motion in the absence of external field ایک body ہے وہ rest پہ ہے وہ rest میں تب تک رہے گی جب تک آپ اس پہ external force applied نہیں کرو گے ایک body ہے وہ move کر رہی ہے uniform motions they move کر رہی ہے then وہ تب تک motion میں رہ گی جب تک آپ اس پہ extra external force نہیں apply کرو گے This is the basically law of inertia The fourth one is why is it dangerous to travel on the roof of a bus? The answer is the drag or frictional force of air acting on the upper part یہ اس کو آپ میں ایسے سمجھاتے ہوں کہ آپ ایک بس میں بیٹھو برس کے اوپر یہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی اس کو پکڑنے کے لیے اس کی safety کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے اس لیے بھی وہ گر جائے گا اور دوسری بات کہ آپ کے اگر آپ دیکھ رہے ہو اس body کو ٹھیک ہے اس روپ پہ بس کے روپ پہ چھت پہ تو آپ کے reference سے وہ body rest پہ نہیں ہے وہ body motion میں ہے کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس ایک car move کر رہی ہے یا بس move کر رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ بندہ بھی ساتھ ساتھ move کر رہا ہے لیکن جب آپ reference point دیکھو گے بس کے ذریعے سے ہی بس میں بیٹھ کے ہی آپ اس کا reference point دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ body rest پہ ہے اس کا جو lower part ہے وہ rest پہ ہے but upper part جو ہے وہ due to drag frictional force frictional force آپ کو میں نے بتائی تھی نا air میں frictional force بھی ہوتی ہے اس کے front پہ جب وہ frictional force آ رہی ہے drag کر رہی ہے تو آپ دیکھو گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ گر جائے گا due to frictional force ٹھیک ہے اس کو frictional force اتنی زیادہ ہے اس کا point of contact بہت زیادہ ہے frictional force کے ساتھ تو frictional force اس کو drag کرے گی جب وہ drag کرے گی تو بندہ جو ہے وہ گر جائے گا اس کے لئے travel کرنا dangerous ہو جائے گا why does a passenger move outward when bus takes a turn the answer is the passengers move outward when a bus takes a turn due to centrifugal force آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب آپ نے centrifugal force پڑھا ہوا تھا ایک باڈی کو اٹیچ کیا ہوا تھا ایک سٹرنگ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ باڈی جب موف کر رہی ہے تو اس کو ایک انوارڈ جو ہے وہ باڈی فورس جو کھینچ رہی ہے وہ کون سی تھی سنتری پیٹر اور اس کو جو اٹوارڈ لے کر جا رہی تھی that is the centrifugal force so جو passengers ہوتے ہیں جب وہ اپنی motion جو ان کی جو turn ہوتا ہے وہ اس بس کے ساتھ ہی اپنی position کو change نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ law of inertia بھی اس میں آتا ہے inertia آپ کو بتایا تھا نہیں inertia کوئی بھی باڈی اپنی کوئی پروپرٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی state change نہیں کرتی ہے اسی لئے جب passengers بیٹھے ہوتے ہیں بس میں بس میں جب turn آتا ہے gov آتا ہے تو وہ outward move کرتے ہیں due to centrifugal force ok students question number 6 آپ کو میں اس کی image send کر دوں گی اس میں relation ہے وہ drive کرنا تھا find کرنا تھا وہ بہت easy سا ہے momentum کا force کے ساتھ اگر اس میں کوئی بھی simple آپ نے کیا کیا اپنے کیا تھا اپنے کے بعد آپ نے اس کے acceleration نکالی آپ نے اس میں putting کی ہے اس میں کوئی question اگر آپ کو سمجھنایا ہو آپ مجھے اس میں سے پوچھ سکتے ہیں وہ question کی image میں آپ کو send کر دوں گی now it's time to note down your diary you have to learn all these questions with understanding آپ نے یہ questions سمجھ کے یاد کرنے ہیں کیونکہ اس سے related اگر آپ کو کوئی اور question آ بھی جاتا ہے یہ یہی question آپ کو جب لکھنے بیٹھے ہو بھول جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کو understand کیا ہوگا تو آپ اس کو اپنے ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہو سو آپ نے اس کو understand کر کے یاد کرنا ہے تو آپ کے لئے benefit ہوگا okay students save your health اپنا خیار رکھئے کا چھوٹی کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتوبو الیک آمین thank you students اللہ حافظ